میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نے فضل دی نماز پڑھائیے حضرت ابو بکر صدیق پہلی ساپچ کلوتن نبی پاک دے پوچھے سجے پاسے حضور رکو اچ گئے نہیں علی پاک ابو بکر دے دل وچ خیال آیا ہے پتہ نیشہل میرا وضو کم پلیٹ نہیں میرے وضو وچ کوئی کمی رہ گئی ہے میں جلدی جلدی وضو کر کے آما حضرت ابو بکر صدیق آپ نے نماز توڑی آپ جناب علیہ مسجد نبی دے دروازے تے آئے وضو کرندہ ہی راتے جناب جلدی جلدی وضو کرندے دوبارہ جنماز شامل ہو جاوا میرے آقا ہے سلام دا غلام جدہ بوئے تے آیا ہے آگے کی پہ ویک دینے ایک بندہ ہے جدہ ہاتھ میں جناب علیہ تاں بیدہ لوٹا آئے انہیں لوٹا لیا کہنا ابو بکر جلدی آؤ وضو کر لو جمع جا رہی ہے ابو بکر جلدی وچ نے آپ نے توجہ نہیں فرمائی وضو شروع کیتا دوجہ بندہ کو تھال لے کے آئے انہیں پانی اور تھال جمع کیتا ہے جدہ ہم وضو کر لیا تریجہ بندہ انہیں کہنا جناب تاہلیہ آتے چیرہ صاف کرو تے عزا صاف کرو ابو بکر نے وضو کیتا ہے بطن صاف کیتا ہے واپس آئے میرا نبی حجر رکوے چیئے حضور نے جناب علیہ رکوے چیئے جناب علیہ نماز جاری رکھی ہوئی ہے ابو بکر آئے نبی پاک نے جناب الرکو مکمل فرمایا ابو بکر نے پہلی رکاعت مل گئی دو جیوی مل گئی سلام پہ رہا حضور نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا ابو بکر لگتا ہے تری پہلی رکاعت اتنو خیال آیا ہے تیرا وضو ٹوٹ گیا تیرا وضو کمپلیٹ کوئی نہیں حضور بالکل فرمایا پھر جناب علیہ توجہ تو درباہ دیتے گیا ہے ایک بندہ لوٹا لے کے کھلوتا ہے حضور بالکل فرمایا توجہ نے تھال لے آؤ یا حضور بالکل ٹھیک ہے فرمایا تیجہ نے تنو تولیہ پیش کیتا ہے حضور بالکل نبی پاک فرما نے فرمایا جان جائے کون سان حضور حکم فرماو فرمایا جڑا لوٹے وے چھپانی لے کے آئے اوہ مکائیلے جڑا تھال لے کے کھلوتا ہے اوہ اسرائیلے جڑا تولیہ لے کے کھلوتا ہے اوہ اسرافیلے ابو بکر کہتے ہیں کھلی والے آؤ پھر ایندہ استاد جبریل کی تے ہوئے حضور فرما دے نہیں ابو بکر جبریل آکے حالت میں مالچ میرے گچھنے دہا ترہ کے کھلوتا سی ایندہ سونیا رکول نہ کر لو جدو تک ابو بکر آوے نائے دو تک دفاع رکھو تو سارو دھارا ہی نہیں اچھی والنا بول درہا سلا سلا